موسیقی نمسکار مارکٹ ٹائمز ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے دیش اور دنیا کی کموڈٹی بازار کی کپاس کی سویا بین کی منگفلی تیل کی منگفلی کی تیلن فصلوں کی دس بڑی خبریں موسیقی کپاس پر آیات شلک گھٹانے پر کپاس کا دیش میں آیات بڑھ سکتا ہے اس سے کپڑا ملوں کے چہرے پر رونک دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دے کی حال ہی میں بھارت سرکار نے دیش اور ویدیش میں بڑھتی کپاس کیمتوں کو دیکھتے ہوئے 32 ملی میٹر کپاس کے آیات پر سے شلک ہٹا لیا ہے تاکہ دیش میں کپاس کی قیمتوں کو نیانترت کیا جا سکے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کم قیمت پر رو میٹیریل کچھا مال پر مہیا کروایا جا سکے کپاس پر آیات شلک ہٹانے کے چلتے دیش میں کپاس کی قیمتوں پر ٹھہراب آ سکتا ہے کپاس پر آیات شلک ہٹانے کے چلتے کپاس کسانوں اور کاروباریوں کے چہرے پر مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے فلال دیش میں امریکی لونگ سٹیپل کی پریمیم کوالیٹی امریکی پیما اور ایزپٹین گیزہ کے آیات کی انومتی دی گئی ہے لیسون کی قیمتوں میں شکروار کو ٹھہراب کے ساتھ ہلکی بڑت دیکھنے کو ملی منصور کی منڈی میں لیسون پندرہ سو روپے سدھر کر پھر سے سولہ ہزار روپے کے اوپر کاروبار کرتا نظر آیا مارکٹ ٹائمز ٹی وی کی ریسرچ ریپورٹ کے مطابق تیجی کا ماحول زیادہ لمبے سمیں کے لیے نہیں رہ گیا ہے اور کبھی بھی اچھ کوالیٹی لیسون کی قیمتیں دس ہزار روپے پرتی کیونٹل کے نیچے فیسل سکتی ہیں راجندر پاٹیدار ہے میری شوپ نمبر ہے دو سو بھئیان سی راجندر کمار رائز کمار کے نام سے میرا منڈی بیاپار ہے آج لسن میں کچھ بھی تھوڑا اٹھا ہوئے پانچ سات روپے ٹائٹ ہے لسن کل سے کل کی دھولنا میں تھوڑا آرائیوال بھی کم ہے آج دو ایک ہجاتی نیر گھٹے کا اس پاس نہ میڈیم بھی کہہ لسن اسی روپے سے لگا کے اچھا انو روپے تک ڈا لڑو سو روپے سے لگا کے ایک سو کندرہ اور ایکسٹر ہوڑا اوپر چلتا اگر رائستان چلتا تھوڑا بہت کٹے گا بجار رائستان اگر چال ہوگا تو اپنا ساگر بیٹ اگر چال ہوگا تھوڑا بجار ڈاؤن ہو سکتے ہیں آرائیوال کو پر کھیل آرائیوال کم رہے گا تو بجار لیمیٹیٹ ویسے میرے حساب جادہ نہیں کٹنا چی اسے دیکھ سو بھی چلتا رہنا چی بجار کتنے کٹنے مال آیا آج پوری منڈے آرائیوال ہے قریب ان 18 سے 20 مالکہ موٹا پوٹی بھی ہے مالکہ میں تھوڑا بندگ اندر باگی دیشتر چل ہوگیا نہیں تیجی تو نہیں آئیے مدی تھوڑی آ سکتی کیونکس آگر بیٹ اگر اندرستی بازار میں ایک بار پھر چین کا لیسون اپنا مارکٹ شیئر بڑھا سکتا ہے اور بھارتیہ لیسون کے بازار شیئر پر قبضہ کر سکتا ہے ویدیشی بازاروں میں چین کا لیسون بھارتیہ لیسون کے مقابلے 30 سے 40 فزدی کم پر بیچا جا رہا ہے جس سے امریکہ اور انہے یوروپیہ دیشوں کی مانگ چین کی طرف شفٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ امریکی سنسد میں چین کے لیسون پر بین لگانے کی بات کہی گئی ہے اور چین کے لیسون کو امریکہ کے لیے راستے سرکشہ میں سیندھ کے سمان دیکھنے کی بات کہی گئی ہے سویابین اور سویابین اتفادوں کے نریات پر بھارت کو زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ سویابین کسانوں کو اچھی قیمتیں مل پائیں یہ بات انڈین انسٹیٹیوٹ سویابین ریسرچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کونر حریندر سنگھ نے سویابین پر چل رہے ایک سمینار میں سانگلی لاتور مہاراستر کے سویابین سے جڑی چار ایف بیو کے ساتھ انڈسٹریز کے ٹیکنالوجی موہیہ کروانے بازار موہیہ کروانے کو لے کر بھی قرار ہوئے یہ قرار سویابین کسانوں کے لیے نئے راستے کھول سکتا ہے مہاراستر کے اوپ مکہ منتری اجیت پوار نے پیاز سویابین کا پاس پر کہا ہے کہ ہم پیاز سویابین کا پاس پر راجنیتی نہیں کرنا چاہتے کیندر سرکار نے کچھ ہزار ٹن پیاج کے نریات کی ازازت دی ہے راجہ کے اوپ مکہ منتری اجیت پوار نے شکروار یعنی کی 23 فروری کو پریس کونفرنس میں کہا کہ اس سے قیمت ستھر رہنے کی امید ہے اور اس موقع پر اجیت پوار نے پانی چارے کے کمی سوکھا سویابین اور کپاس کی خرید کے بارے میں بھی جانکاری دی انہوں نے کہا کپاس اور سویابین کی قیمتیں گارنٹی شدہ یعنی کی ایم ایس پی سے نیچے ہیں اس لیے سی سی آئی اور کپاس خرید کے اندر کھولنے کا آدیش دیا گیا ہے یعنی کی سی سی آئی کو یہ نردیش دی دیے گئے ہیں کہ کپاس کی خریداری ایم ایس پی پر کی جائے سویابین خریدنے کا بھی آدیش دیا گیا ہے اس لیے یہ نرنے لیا گیا ہے کہ کپاس اور سویابین کی قیمتیں سویابین گارنٹی شدہ قیمت سے اوپر ہوں حالانکہ راجے کے کسانوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی بھی طرح کا کوئی کپاس یا پھر سویابین خرید کے اندر نہیں کھولا گیا ہے جس سے راجے میں راجنیتی گرم آ گئی ہے تسا سویابین اور کپسا چا سندر باتے بھاؤ اگنا مجھ کھالی آلے بانجھے جو تیزا مینیمم در ٹھروں لیلا ہوتا تیزا پیکش بھاؤ کھالی آلے تر جاس تک کیندر شروع کر رہی تیزا پرکار چا دیرنے ہمچا دھالیلا ہے اور تیزا سندر بھاؤ مدے پرند ویباگالا کشی ویباگالا سوچا نہ دی لیلا ہے کہ تمہیں ویگ ویگا بھاؤ مدے اور کیندرہ نے جو در کیندرہ سرکار نے ٹھڑون دی لیلا ہے تیزا درہ مدے اگدہ کھریڈی شروع کیلی کہ ہمیں بھاؤ بھاؤ ویاباری تجاوور تھوڑے کا ہوئی نا نیتا اور جو کھریڈی نا ہی شروع جالی تر مد کھالی بھاؤ یتا تا سادارن پدت اپن پاہتو دیش میں پیاس کو لے کر ایک بار پھر راج نیتی گرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے حال ہی میں 18 فروری دن رویوار کو پیاج کے نریات بین کو اٹانے کی خبریں نکل کر سامنے آئیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہونے کے چلتے پیاج کسانوں کاروباریوں اور نریاتکوں میں انسمنجس کستیدی پیدا ہو گئی حالانکہ کیندریہ سچیو روحیت کمار نے ایک نیوز ایزنسی کو دیئے انٹرویو میں بتایا ہے کہ گرووار شام یعنی 22 فروری کی شام کو 55,000 پیاج نریات کی انومتی دے دی ہے دیش کے کپاس سویابین کسانوں کو سمرتن ملے کی گارنٹی ملے اور کپاس سویابین کی خرید سمرتن ملے پر ہو سکے کو لے کر راج نیتی تیج ہو گئی ہے لوگ سبا چناؤں کے ٹھیک پہلے کسانوں کو آگے رکھتے ہوئے اکولہ جلہ کاؤنگریس کمیٹی نے کسانوں کے کرشی مال کو سمرتن ملے ملے کے لیے جلہ دکاری کاریلے کے سامنے اندولن کیا اور سڑک پر کپاس سویابین فینک کر سرکار کا ویرود کیا اب مٹر کو ٹکر دینے کے لیے خاص قسم کی سویابین آگئی ہے اندور کے بھارتیے سویابین انسندان سنستان یعنی آئی آئی ایس آر کے مویگیانیکوں نے قریب سات سال کے ریسرچ کے بعد سویابین کی ایسی خاص قسم تیار کی ہے جسے ہری مٹر کے دانوں کی طرح سبجی کے طور پر کھایا جا سکتا ہے ویگیانیکوں کا کہنا ہے کہ پروٹین سے برپور یا قسم دیش میں کپوشن گھٹانے اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے تور کی قیمتوں میں تیجی دیکھی جا رہی ہے کارواریوں کا کہنا ہے کہ تور کا اتپادن کم ہونے اور آوکھ پر بھاویت ہونے کے چلتے تھوک بازار میں تور کی قیمتوں میں ایک طرفہ بڑت دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ چنہ اڑت کا بازار ستھر ہے مددگار پردیش کی اندور منڈی میں تور دال کا تھوک باو 8500 روپے پرتی کی ونٹل رہا اس میں قریب 500 روپے تک کی نجدیک بھوشے میں تیجی دیکھنے کی سمبھاونہ ہے اس بولیٹن میں فلال کیلئے اتنا ہی لیکن آپ کا حمد جائیے آپ دیکھتے رہے مارکٹ ٹائمز ٹی وی اور اگر آپ کو یہ ریپورٹ پسند آئی تو آپ اسے آگے فورورڈ کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں